سیاسی حالات بڑے مخدوش ہیں جو اکیس اکتوبر سے پہلے ہی مسلم لیگ کا بہت بڑا نتیجہ سامنے آ چکے مزید برے نتیجہ سے بچنے کے لیے جلسے کینسل کیا جا رہے ہیں اور یہ بھی خدشہ سامنے آیا کہ اگر اکیس اکتوبر تک بندوں کا انتظام نہ ہو سکا تو نواز شریف کی واپسی کی تاریخ بھی آگے بڑھائی جا سکتا پارٹی کے اندر اختلافات روج پر ہیں اور اکیس اکتوبر سے پہلے ہی نکام جلسوں نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا مریم نواز کی پلاننگ اور رانہ سناؤلہ کی جیو فینسنگ ایپ پوری طرح نکام ہو چکے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسین جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل جیو فینسنگ کے ساتھ بھی کبھی بندے آیا کرتے ہیں یعنی آپ چیک کر رہے ہیں کہ کون ہمارا مرید ہے اور کون ہمارا مرید نہیں ہے کون ہم سے محبت کرتا ہے اور کون ہم سے محبت نہیں کرتا ارے بھائی عوام صرف دل کی ہوتی ہے اور پروردگار جس کے دل میں عزت ڈال دیتا ہے لوگ کھچے چلے آتے ہیں اس کے لیے جیو فینسنگ آپ کی ضرورت نہیں پڑا کرتی اور جلسے جیو فینسنگ آپ سے نہیں ہوا کرتے بہرحال اس طریقے سے وہ ناکام ہو چکی جس کی وجہ سے نواز شریف کی آنے سے پہلے ہی جلسے کر کے مومنٹم و محول بنایا جانا تھا یعنی پورے ملک کے اندر انہوں نے جلسے کرنے تھے لوگوں کا خون گرمانا تھا اور دکھانا تھا کہ نواز شریف پہلے سے ہی لوگ کتنے ان کو چاہنے اور پسند کرنے کے لیے تیار ہیں ایسا تو کچھ ہے نہیں وہ آپ ایون فیلڈ میں ہی دیکھ لیا پاکستان میں لاکر بھی یہ جو کھدے کھانے والے اوجری کھانے والے بے شمار لوگ جو کہ غلط غلط معاملات کے اندر نون لی کا بیسیکلی امپریشن اور ریفلیکشن ہی یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف اور صرف کرمینل مائنڈڈ ہیں اور وہی لوگ ان کو پسند کرتے تو وہ کتنے پرسند ہے دس پرسند نکل آئیں گے تو وہ نکل آئیں اور گنڈا گردی کر کے بھی لوگوں کو لے کر آنا چاہیں تو نہیں لاسکیں گے بہرہ ان کے ویلکم کرنے کے لیے وہ تیار ہیں یا نہیں ہیں وہ اگلی بات ہے سارے مومنٹم و محول خراب ہو چکا ہے آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ نون لی کے تقریبا پانچ جلسے آپ کینسل کر دئیے گئے ہیں صورتحال اتنی خراب ہے کہ شادرہ میں فلاپ جلسے کے بعد ٹھوکر نیاز بیک کے جلسے میں بندے لانا مشکل ہو گیا تھا پتہ نہیں کہاں کہاں سے دہاتوں سے لوگوں کو بلا کر ٹھوکر نیاز کے جلسے جلسے میں لوگوں کو لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے دعوت کا احتمام ہے آپ کے لیے روٹیاں کھل جائیں گی بوٹیاں اور بہت کچھ ہو گا اور موٹر سائیکلوں کے وعدے تو الگ سے ہیں لیکن ملک صحف اللہ کھوکر صاحب جو کہ اس جلسے کو اورگنائز کر رہے تھے ان کے لیے درد سر بن گیا حالانکہ ملک صحف کھوکر کے لیے یہ جو ہے اتنا مشکل نہیں تھا کبھی بھی مشکل نہیں تھا ان کے جو ہے وہ خوف اور بربریت اور ڈر جو ہے وہ جوہر ٹاؤن کے علاقے کے لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لینڈ گریبر ہیں وہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے ان کی حویلی کے نظام بھی کس طریقے سے ہیں کتنے لوگوں کے قتل ہیں کتنے لوگوں کا نظام ہے اور کتنے لوگوں کی زمینیں کس کا رکھی ہیں پورا جوہر ٹاؤن جو پوری دنیا میں ایک جو ہے وہ بدنامہ زمانہ جوہر ٹاؤن ہے اس کے اندر ساری کی ساری شاملوڈ کی زمینیں اور میکسیمم جتنے یہ تاجی کھوکر تو فلان کھوکر تو یہ کھوکر اور وہ کھوکر یہ سارے کے سارے اور پھر ان کے حریف اب تو خیر صحیف اللہ کھوکر کا وہ ڈر بھی ختم ہو گیا چنانچہ اس ڈر کے ختم ہو گیا عمران خان کا ایک کمال یہ ضرور رہا کہ اس نے ان سارے بدماشوں کا ڈر ختم کر دیا اب سارے کے سارے بدماش کے مقابلے میں بدماش بن گئے اور وہ ڈر ختم ہو گیا اب صحیف اللہ کھوکر بھی بندے نہیں لا سکا اس طرح سے جلسے کے باقی لیڈنان نے کان پکڑ لیے ہاتھ مانکے کھڑے ہو گئے کہ ہم سے یہ نہ ہو پائے گا اس طرح سے ہم بندوں کو پہلے لاتے رہے ان کو تھکاتے رہے تو اکیس اکتوبر کو ہم بندے اکٹھے کرنے میں ناکام رہیں گے خبریں یہ بھی ہیں کہ خاجہ ساد رفیق ورانہ مشہود نے بھی جلسے کے لیے مطلوبہ بندے لانے کے لیے مازد کر دی انہوں نے کہا ہے کہ اکیس اکتوبر سے پہلے جلسوں میں ہم بندے اکٹھے نہیں کر سکتے بار بار مطلوبہ بندے دینا ہمارے بس کی بات نہیں ہے یار یہ بات سمجھ ان کو نہیں آ رہی کہ بھائی صاحب یہ لوگ کھچے چلے آتے ہیں جلسوں کی طرف یہ دل سے دل کو راہ ہوا کرتی ہے لیڈر اس طرح نہیں بنتے ہیں مطلوبہ بندے اس طرح پورے نہیں ہوا کرتے ہیں بہرحال یہ ایک طریقہ کار ہے دوسری طرف جو کہ پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈ ہے مریم نواز اور شہباز شریف گروپ کے درمیان جلسوں اور اکیس اکتوبر کو بندے اکٹھے کرنے کے حوالے سے بڑا مقابلہ آخر اختلافات اروج پر آ چکے ہیں شہباز شریف جلسے کرنے اور بندے اکٹھے کرنے میں مریم گروپ پر بازی لے جا رہا ہے اور اس وقت تین چار جلسوں میں اپیرنسز دے کر شہباز شریف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیے کہ وہ بہتر اورگنائزر ہے چیف اورگنائزر مریم نواز سے اور شہباز گروپ سے نے ثابت کیا کہ وہ زیادہ بندے اکٹھے کر پائیں گے لیکن جتنا انہوں نے لوگوں کو پہلے ہی تھکا دیا یہ بھی ممکن ہے کہ اکیس اکتوبر تک بندے اکٹھے نہ ہو سکیں جس طرح ون ٹو فائیو موٹر سائیکلز کی آفر کی گئی ہیں یہ بھی خطشہ ہے کہ بعد اب گاڑیاں اور ٹریکٹر مفت دینے تک پہنچ جائے گی کہ اتنے بندے لاؤ اور ٹریکٹر اور گاڑی مفت لے جاؤ انہوں لیگ کے لیے اکیس اکتوبر ڈو اور ڈائی کی صورت اختیار کر چکی ہے چیف ارگنائزر مریم نواز کے لیے بہت ہی چیلنجنگ صورتحال ہے ایک تو وہ پہلے ہی ارگنائزیشن میں برے طریقے سے ناکام ہوئیں اور انہوں نے جو رانہ سنا اللہ کے ساتھ مل کر جیو فینسنگ ایپ کا استعمال کرنے کی کوشش کی تھی جو نہایت بھونڈی اور بہودہ حرکت تھی کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو لانے کے لیے جیو فینسنگ استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی کرمل ہیں دہشت کرتے ہیں آپ تعلیمان بنانے لگیں آپ کا کوئی دماغ کام کرتے ہیں آپ اپنے لوگوں کو چک کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کریں گے اور آپ حاکم نہیں ہیں آپ نے دیموکرسی کے اندر آپ نے جانا ہے آپ کوئی حاکم نہیں تھے جو آپ طریقہ کہا کر رہے ہیں اس طرح کی تجربات سے آپ کو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا آپ کا سادھ رفیق جائے گا سادھ رفیق نے پہلے ہی چند جملے کہہ کر بتا دیا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور سارے کے سارے چاہے وہ سادھ رفیق ہو شاہد خاکان عباسی ہو مفتع اسماعیل ہو یہ سارے لوگوں کے اور اندر کے ایمن خاجہ آصف بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پائی جان تو اسے غلط جا رہے ہو جو ہے وہ غلط ہے بالکل جو ہے وہ غلط ہے یہ طریقہ کار اس طرح نہیں چلتا آپ لوگ زبردستی ڈکٹیٹوریل آئیڈیا اور مریم جو ہے وہ ہندہ مزاج بنتی جاری اس طریقے سے امام کو اپنی طرف راغب نہیں کیا جا سکتا